اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید صورت الحشر کے اندر اشارت فرمایا ہے کہ یا ایوہ اللہ زینہ من اتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو والتنظر نفس ما قدمت لگت ہر آدمی یہ سوچ لے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا جو اس نے آخرت کے لیے جمع کرایا ہے وہ کیا ہے یہ غور کر لیں وَتَّقُ اللَّهُ اور پھر ڈر جاؤ اللہ سے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُو فرمایا تم جتنے مرضی پڑھ دے ڈالتے پھر ہو تمہارے رب کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے اسے بتا ہے تم کیا کرتے وہ جانتا ہے عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو قرآن مجید نے دو چیزوں پر بڑا زور دیا ہے ایک اللہ کو ماننا اور اللہ کو ماننے کا مطلب ہے نبی پاک کو بھی ماننا اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کتابوں کو بھی ماننا قرآن پاک کو بھی ماننا لیکن دو باتیں آپ کو زیادہ ملیں گے ایک ایمان اور اس کے بعد سب سے زیادہ زور ہے ایمان بالآخرت پر آخرت کو مانو اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں منافقت کرتے ہیں جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے قیامت کے جن اللہ کی حضور کھڑے ہونا ہے اس کے عمال یہ نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں ہم مانتے ہیں پر مانتے ہیں دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی اور اللہ کو بھی پر نہیں مانتے ہیں قیامت قائم ہونا ضروری ہے اگر وقوع قیامت نہ ہو تو ظالم کی تو موجے لگن گئیں جابر تو موج کرے گا فاسق اور فاضر تو کہیں گے دنیا میں بھی ہم اپنے اقتدار کے زور پر جیتے رہے آج بھی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں اکلا لکلا قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے قیامت قائم ہوگی تو مظلوم کو اس کے ظلم پر داد رسی کی جائے گی اور ظالم کو سزا ملے گی ایک آدمی ساری زندگی دنیا کے اندر لوٹ مار کرتا رہا دھوکہ فریب فراد کرتا رہا اس کی راتیں شراب و کباب میں گزر گئیں وہ مرے اور بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے موج کر کے چلا گیا ایک آدمی ساری زندگی اس نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کی زبان کی حفاظت کی یہاں تک کہ دل کی بھی حفاظت کی وہ بھی مرے تو معاملہ ختم ہو گیا اس طرح تو پھر سرکش کا کچھ بنے گا ہی نہیں نظام میں زندگی ساری ہے اس کی سوچ ختم ہو کے رہ جائے گی اگر قیامت قائم نہیں قیامت کا قائم ہونا حق ہے اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں بیسیوں جگہ پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگا قیامت اور وہ قائم ہو کر اپنے سارے لوازمات سمیت قائم ہوگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کو حق میں لے گا ظالم کو سزا میں لے گا جابر اس دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے جن پر جبر کرتے رہے انہیں اللہ کی حضور سے عطا کیا جائے قیامت کا بھکو ہونا ضروری ہے اور قیامت تو جب قائم ہوگی تب ہوگی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے ظلم کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا جبر کا انجام جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی دھوکے فریب فراد ملمہ سازی ان چیزوں کی عمرے اللہ نے تھوڑی رکھی وقتی طور پر ظالم کو دھوکے باز کو جابر کو جو محلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میری سیاست کام کر رہی ہے وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں بڑا چلاک ہوں دیکھ لو اتنے ظلم کے جبر کے دھوکے کے باوجود بنا ہوا ہوں حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے محلت ملتی ہے اور بڑا ہی میربان ہے محلت اس طرح لیتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ستر گناہ بڑھا کے لکھنو اس کی نیکی ستر گناہ اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جو ابھی لکھنا نہ اسے ٹائم دو یا اللہ کتنا فرما ہے چوبیس گھنٹے تو دو ہو سکتا ہے توبہ کر لیں یہ اس کی میربانی ہے اب وہ جو اللہ نے محلت دی ہے نا کہ سائد توبہ کر لیں لوگ سمجھتے ہیں میری چلاکی کی وجہ سے نظام سیٹ چل جائے میں بڑا تیز ہوں دو چار پانچ باتیں بولتا ہوں سب صحیح ہو جاتا ہے لوگ اس کو اپنی تانائی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے فرون نے کئی سو سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھ اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دی بارہ ہزار عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا اس نے ذائع ہی کرا دیا جب حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو لے کے نکلے درستے میں دریا آ گیا فیرون پیچھے لگا ہوا طویز فرقنا بکم البحرہ فانجئیناکم اللہ فرماتے تمہارے لئے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی اور فیرون کو غرق کر دی آوان تم تنظرون تم کھڑے دیکھ رہے اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فیرون بھی پیچھے آیا فیرون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے میں کہتا ہوں تو ہواے آتی ہے میرے حکم کے پابندے سارے جاگ رہے نا اب ازراد غور فرمائیے گبال پر دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے اب جب دریا کے کنارے پہنچا پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اساہ مارے جناب موسیٰ نے اساہ مارا بارہ رستے بن رہے اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فیرونی فیرون سے پوچھنے لگے کہ تو تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے تو وہ تو حضرت موسیٰ نے دنڈا مارا رہا تو درستہ بن گیا ہے باز نہیں آتا انسان انسان باز بنے بڑے ہیں اس کے پاس بڑی دلیلیں ہیں جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا دلیلیں گھڑتا رہتا ہے بناتا رہتا ہے شور کرتا ہے جان بوجھ کے بھئی تو تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے تو باز ابھی بھی نہیں آیا کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ درہ پھٹ جا مجھے یہ زندہ چاہیے باز رسی جال گئی بال کہنے لگا میں نہیں کہا ہے دریاء کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیے یہ میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے تو آؤ میرے ساتھ دریاء کراس کریں تو پتا تو ان کو بھی تھا نا جتنا تو لاب بنا ہوا ہے پتا تو تھا سارے جانتے تھے کہنے لگے تو پہلے کراس کار اگر تو پاچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں اب چاروں نہ چار ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدای کا دعویٰ کرتا تھا تخت پر بیٹھا ہوتا تھا تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہا پوچھو کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربرائی دے دی کتنی دیر کے لیے کتنی دیر کے لیے میں سربرائیہ ملتی ہیں کیوں جی تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا تھوڑی دیر کے لیے سربرائی دے دیئے کہ غلام کو ذرا بات کو سمجھے حضرت جبریل پوچھتے ہیں کہتے ہیں سربرائی مل گئی اب وہ مالکی بن کے بیٹھ گیا ہے وہ بات نہیں سنتا اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا وہ تو خدای کا دعویٰ کرنے لگا ہے آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہو تو فیرون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں گھوتے دے دے کے مار دو انجام کیا ہے بھولیے بھولیے کیا انجام ہے کیا انجام ہے جی پانی میں اللہ اکبر اپنی سزا تجویز کر رہا ہے اس کی سزا کے اسے پانی میں گھوتے دے دے کے مارو ظالم کو اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے کبزہ ہی کر گیا ہے حضرت جبریل کہنے لگے تھی آپ لکھ کے دے دیں گے کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں لکھوا لیا جناب جبریل رکھا لے کے تشویم لے گئے اب جب فیرون دریان میں آیا تو اللہ نے حکم دیا مل جا جب دریان ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے کہنے لگے تیرہ ہی فتوہ ہے یہ تیری سزائی ہے نا ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں یہ جھوٹا ہے جی اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا چاور ہے جی اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے تو اگر تو یہ کام کرے تو جو سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ اب جب گھوتے آئے نا آخری وقت دیکھا وہ فیرون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریان چلتا ہے علامہ صحابی نے تفسیر صحابی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا یہ مزاج ہے ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریان میں جاتا ہے اوپر آیا تو چیخنل او میرے ہواری او خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ کہنے لگے تو تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے بے بسی ہے تڑپتا ہے روتا ہے روتا ہے وارس شاہ مان کری نہ وارسہ داؤ رابو بے وارسہ کر کے ماردہ ہی تڑپ رہا ہے چلا رہا ہے کوئی مدد کو نہیں پہنچتا اب جب آخری ہوتا آیا تو کہنے لگا آمنہ میں رب موسیٰ و حارون میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا حارون کے رب کو بھی اللہ نے فرمایا نہیں اب تیرا ماننا قابل قبول ہے اس وقت ماننا تھا جب تجھے مولدی تھی جب تجھے جوان تھا بڑا پا آتا ہے بیماری آتی ہے جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے میں ساری پڑا کروں گا ایک دفعہ ٹھیک کر دے میں مسجد میں رہوں گا میں اگلے سال اتقاف بھی کروں گا میں ساری ترابیہ پڑوں گا تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مولدی تھی اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے ہسانی دی زندگی دی اگلا وقت یہ حال اکا نہیں ہوا نمرود کو دیکھ رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں راب ہوں آپ نے فرمایا راب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے ایک موت کا قیدی بلایا کہنے لگا ہاں بہی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں کہنے لگا جی پرسو ہونی تھی کہا تجھے ازاد کیا لو میں بھی زندگی دیتا ہوں ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا کہتا میں بھی مارتا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو تو بیوکو ہو جیسی دلیلیں دے رہا ہے چل اس طرح کر میرا راب سورج مشرق سے نکالتا ہے تو اگر راب گیا تو مغرب سے نکال کے دکھا اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے چار سو سال حکومت کی اور خدای کا دعویٰ کیا یہاں مچھر بیٹھا تھا چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا پہلے دربار کا عدم یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا اوہ بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے ہمیں تفکر کی گوھر کی دعوت دی کے دیکھ لینا اپنے عمل کو پرکھنا تمہارے عمل عذرت موسیٰ کے فرما پرداروں جیسے ہیں جناب ابراہیم کے فرما پرداروں جیسے ہیں یا بن کے بیٹھ گئے ہو اب دربار کا عدب یہ ہے بے بسی کا یہ عالیہ کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے اور عدب یہ ہے کہ دس جوتے نمرود کے سر پہ ماروں اور چار سو سال جوتے لگتے رہے روتا تھا جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی سخت وہ تو حساب وقوع قیامت تو حساب ہو گئی یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں معظم نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے میرے بھائی جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے اجاج بن یوسف ظالم تھا اس نے اچھے اچھے کام بھی کیے تھے قرآن پاک پر زیرے زبریں آراب اجاج بن یوسف نے لگوایا محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی اجاج بن یوسف نے بھیجا تھا ساری خوبیہ اپنے جگہ پر ظالم بہت بڑا تھا کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرح مو کر کے ساتھ والے سے بات کر لی تو کہنے لگا میرے خلاف کی ہے اس کو لے جاؤ دو ٹکڑے گھر کے واپس لے آسا تو تھی بولتا ہے نا اقتدار جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا وہ چاہے ایک گھر کا ہی کیوں نہ ہو وہ دس بندے فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں مالک ہوں مجھے مانو جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا جب تو سوسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے دو چار تو کہتا ہے میرا اقتدار ہونا چاہیے جب میں کھانچنے لگوں تو آرہ آدمی کے ہاتھ میں کشو پر ہونا چاہیے جب میں بولنے لگوں تو بندے ہوئے ہاتھوں سے آرہ آدمی جی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے جس آدمی کا اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کتنا لمبا ترڑا جہیز لے کے آئی ہوں جب میں جب میس ہونے کے لیے اپنے بیڈروم میں جاؤں تو خبردار بھوڑے بابے کو اجازت نہیں کہ وہ کھانسے ہیں اما کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگیا تو میرے سورتے سورتے بورچی کھانے میں برطنہ کھٹ کھٹائے جو جہاں بھی جس سٹیج پر بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا میں مطلع کو لنان ہوں جوان بھوڑوں کا مزاک اڑاتے ہیں سمجھتے ہیں شاید کبھی بھوڑے ہی نہیں ہوئے مزاک اڑاتے ہیں تاندرست لوگ بیواروں کا مزاک اڑاتے ہیں شاید کبھی بیمار نہیں ہوئے حجات بن یوسف ظالم تھا ظلم کرتا تھا زیادتی کرتا تھا حضرت سعید بن جبیر ایک تابی بزرگ تھے اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے سارا سال گوزہ رکھتے تھے ایک دن انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجات ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے اللہ کی لاتھی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جب رب کی لاتھی چلتی ہے تو اس کی آواز جی اس کا پہلے کوئی پیغام وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاتھی چلنے لگی لاتھی چلتی ہے پر اس کی آواز سمجھا رہی ہے میری بات کی جمعہ تل ودا کے لئے تشریف لانے والے آباب خاص گوھر فرمائیے گا حجات بن یوسف کو پتہ چلا کہ حضرت سعید بن جبہر نے میرے خلاب آت کی بلا لیا کہنے لگا تُو نے میرے خلاب آت کیا فرمانے لگے کیے کہنے لگا تُو نے پتہ ہے میں قتل کر دوں گا آپ فرمانے لگے نہ تُو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے تُو کیسے قتل کر کہنے لگا تُو جھے پتہ ہے میرا فرمایا میں نے تُو جھے نہیں میں نے تو کئی شداد کئی حماد کئی قارون کئی فیرون کئی نمرود دیکھے کنیوں کی داستانیں سنی تُو کون ہے تو چھوٹا سا ہے ایک جملہ ہے ملنہ جلال الدین رومی کا بڑے درویش تھے ایک بات کہہ گئے کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں فیرون جتنی حکومت نہیں قارون جتنی دولت نہیں پرنا فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کر دیا کئی لوگوں کا دل کر دیا لیکن نمرود جتنے پیسے فیرون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر دائیں محظم اللہ سبح محظم اللہ یہ آج یہ کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں آج تو علاق بڑے افتر ہیں اس کی نسبت خطرناک فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیہ تو زندگی موت کا مالک نہیں قتل کرو اسے لے جاؤ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیہر مسکرانے لگے ظالب کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا یہ میرا مزاق بڑاتا ہے بلا لیا ادھر آؤ کیوں مسکرانے لگے کیا ہوا تو حضرت سعید بن جبیہر کہنے لگے میں مسکرانے لگے تیری بیوکوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر میں مسکرانے لگا کہ یا اللہ کیا بات ہے کیا تیرے شان ہے کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے میں مسکرانے لگے تیری بیوکوفی پر کہ تُو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں کہنے لگا اس کو بار نہ لے جاؤ میرے سامنے قتل کرو ٹھیک ہے جی قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیہر نے مو کعبے کی جانب کر لیا جب آپ نے یہ آیتیں پڑی نہ کہ میں نے مو کر لیا ہے اپنے رب کی جانب کرو مجھے قتل کہنے لگا نہیں نہیں اس کا مو پھیرو کعبے کی طرف ہو کہ قتل نہ ہو اے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے حضرت سعید بن جبیہر کے حوصلے نے شکست دے دی ناکام ہو گیا مقبوط الحواس کہنے لگا اس کا مو پھیرو جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے جدر بھی مو کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے جدر بھی مو کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے چارو جانب پھیر دے جدر مو پھیرنا ہے تو نے پھیر دیا مو حضرت سعید بن جبیہر کے گلے پر کھنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ بس میں آخری ہو جب آپ زبا ہوئے تو اتنا خون نکلا اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا تر ہو گیا سارا اس کا دربار ایک سمجدار آدمی کو بلا کی کہنے لگا اتنا خون میں نے پہلے کبھی میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے مرتے وقت در جاتے ہیں سیم جاتے ہیں خون سکڑ جاتا ہے لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈھٹ کے گیا ہے یہ ڈھٹ کے گیا ہے دنیا سے حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا کیا ہوا گھر والے کہنے لگے کیا ہوا کہنے لگے سعید بن جبہر خواب میں آیا اور کہتے ہیں اوٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا بتا بتا کیوں مارا اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب پھر سویا تو وہی خواب گناہ گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے ظلم تجھے مخبوط الہواز کر دیتا ہے جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کو بھولتا ہے اللہ تجھے اپنا بھلا دیتا ہے پھر تو بھول جاتا ہے پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے بھٹک جاتا ہے پھر تو صحیح رستوں کا تعیل کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پھر اب جب بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتا ہے جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الہواز ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں نقصان اٹھاتا ہے حجاج بن یوسف تڑپتا ہے روتا ہے یہاں تک کہ بیمار ہو گیا پیٹ میں درد ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے سارے حکیم طبیب ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے جو بیماریاں خدای ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتہ جو آزمائش رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے اتھے نہیں چڑھتی جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے مشکل اور شفاہ اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے اور جب رب بھی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی بغداد سے حکیم آئے پیٹ دیکھا کہنے لگے نہ تیرے مدے میں کوئی دکت ہے نہ تیرے جگر میں نہ کسی اور جگہ ماجرہ کیا ہے ایک آخری علاج ہے آخری وہ کیا گوشت کا چھوٹا سٹھپڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے موہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سٹنکہ لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سوگی نہ جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا کہا تجھے کیا ہوا ہجاج تیری بیماری زمینی نہیں نہیں تیری مصیبت زمینی نہیں نہیں کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے تو کہنے لگتا ہے تو بددعا کا مریض ہے لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے تو جبر کا مریض ہے تڑپتا رہا سسکتا رہا ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالہ لگا دیا دیوار سے ٹکرے مارتا بھائی جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا بھی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں جو بیماریاں خوراک کی بدبریزی سے ہوتی ہیں جو کناہوں کی بدبریزی سے ہوتی ہیں ان کی بیماریاں ان کی شفا توبہ ہے ان کی شفا رجوع اللہ ہے ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے حجاج جب مرنے لگا تو بلایا یہ رنگ بھی درہ ملائدہ کی لئے دو چار قریبیوں کو بلایا پتا ہوتا ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا کیوں بھئی عورت ہے کہنے لگا نہیں رات کو دفنانا ٹھیک ہے رات کو دفنانا دیں گے پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دے رہا نشان مٹا دینا کہا وجہ تو کلمہ پڑھتا ہے حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک پالشت ایک گٹھونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم تو تو تیری قبر مٹا دے وجہ پتا ہوتا ہے اپنے ظلموں کا میں نے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑے دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آہ نہ سکا لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شن کر دیتے جنازوں میں میں نے ایسی بھی داستانے سنی ہے کہ کوئی مراد تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈالائیں نہیں بھئی جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کوئی بول سکا ایک تو ایک قیامت میں حساب ہوگا یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا اتنیوں کی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں دعا کریں جمعہ ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے دعا فرمائے رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے جاگے جاگے اور سنے اور دعا کریں اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرمائے اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اس سے منع فرمائے ہمیں اس سے تو یہ توفیق لے کہ ہم پال آ جائیں اس گناہ سے میرے بھائی ایک تو دنیا میں سزا ہے پھر قیامت کی سزا ہے اور وہ زیادہ سزا ہے زیادہ سزا ہے ہم لوگوں نے نہ ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں نہیں مجبوراً لیا ہے مجبوراً مر رہا تھا تو آخری لبوں پہ تھا تو جائز ہے جائز ہے اس وقت جب تجھے کھانے کو لکمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے کیا دکت تھی کیوں اللہ رسول کے مقابلے کیا تکلیف تھی کہاں تولج گیا تھا ہم جان بوجھ کے اپنے لئے جہنم کٹھی کرتے ہیں پھر کہتا ہے سکون نہیں زندگی میں کہاں سکون آئے گا کیسے آئے گا ہم نے خدا آگ لگائی ہے چمن میں جو قیامت کی سزا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا اور کس طرح کھڑا کرے گا فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے زمین اس طرح تہکے گی جس طرح تامبہ زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے تامبہ دیکھے آپ لوگوں نے یہ بھی گرمی گزری ہے نا تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا صحیح کہہ رہا ہوں ننگے پاؤں بچے کا پیر زمین پہ لگتا تو چیخ اٹھتے ہیں کہتے ہیں اوہ جل گیا پھر حالانکہ یہ فرش دنیا کے اور اگر تامبہ تامبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلتی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تامبہ ہے میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا فرمایا تامبے کی طرح زمین تپائی جائے گی اور پھر ننگے پاؤں اور آپ تمہیں کھڑا کرے گا آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے قیامت میں مو تمہاری جانب ہوگا نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا نیزہ ہوتا تھا فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف سوا نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تمہ سے سوال جواب کرے گا اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی ناتخہ کے کہنے سے بات بدل سکتی کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے اب بات بدل سکتی خدا کی رحمت پر بروسہ رکھنا ضروری ہے نبی پاک شفاعت کی امید رکھنا لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے میرے نبی پاک نے فرما اللہ تم سے اسام لے گا اور اللہ پوچھے گا تم نے جواب دینا ہے حضور کس کس شائع کا فرما جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا جو اللہ کے رستے میں دیتے اس کا جواب باقی آرشائے کا جواب دینا ہے ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے اور جو بچوں کو پیسے بتائیں ان کا بھی جواب دینا ہے جو چھپائے ہیں ان کا بھی جو کمیٹی اپنے ملے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے جو سسرال کے علاقے میں کتاب اور اللہ فرماتے میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا جواب سامنے جو بڑے لوگ تھے وہ اسحاب سے ڈرتے تھے ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم اسحاب سے ہم نہیں ڈرتے ہم کہتے ہیں دیکھی جائے بڑے لوگ جو تھے وہ اسحاب سے حضرت ابو بکر صدیق دعا کر آیا کرتے تھے دعا کرو اللہ مجھ اسحاب نہ پوچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لئے رحمت کی دعا کرنا میں درگزر والا ہوں میں اسحاب والا کوئی نہیں بڑے لوگ ڈرتے تھے بڑے لوگ عزت عثمان نے گنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے اس میں تو مکملہ دے رہا ہے آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے اس کو دروازہ کوئی نہیں روشن دان تک نہیں بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے مولا علی شیر خدا نماز کا بزو کر کے کامتے تھے کامتے علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کام پہ خیبر کا دروازہ اکھارتے نہیں کام پہ بھدر اوہب خندق انین اور خیبر میں نہیں کام پہ تو یہاں آپ فرمانے لگے مالی کے سامنے جاتے ہوگے ڈھار آتا ہے بڑے لوگ کامتے تھے آج کونسا جمعہ ہے سارے بولیے حالانکہ یہ اگلے سال دوبارہ آئے گا ہمارا نہیں بتا کہ ہم ودا ہو جائیں کہ کیا بنے یہ کونسا جمعہ ہے آیا جمعہ آئے ہم آج ایک فکر لے کر جانا ایک سوچ جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن بیٹی کی ٹینشن بھائی کی ٹینشن پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لوگ قبر کی ٹینشن پیدا کر قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لوں تھوڑی سی ایک لمحے کے لیے یہ سی تھوڑا خیال پیدا کر حضرت حسن بسری نام سنا ہوئے نا یہ حضرت علی کے شاگیر نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفاع بچے تھے حضرت حسن بسری جب ملک شام جانے لگے گا تو اب اس وقت آسمان سے وہ جگہ بھی آج ہم دیکھ سکتے آپ سکرین پر یہ مشرقی منارہ ہے اس منارے پر حضرت عیسیٰ آسمان سے نزول فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں ویب سیریز کی ایک نئی اپیسوڈ لے کر حاضر ہیں اور آج کی اپیسوڈ بڑی امیزنگ ہے کیونکہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آپ نے جاننا ہے جن کا نام تو ہم سب نے سنا ہے ہم مگر قیامت سے پہلے وہ اس دنیا میں پھر تشریف لائیں گے اس زمین پر پھر کرم فرمائیں گے وہ ہستی کون سی ہے آپ کو بتاتے ہیں مگر ان کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کو یوں سوجھئے کہ ایک پہلی سے بات کو سٹارٹ کرتے ہیں امام تاج الدین سبقی نے عربی زبان میں لکھا کہ وہ کون ہیں ایک کوسٹن کیریئٹ کیا کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے امتی ہیں اور بل اتفاق حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم سے بھی افضل ہیں ہے نا امیزنگ بات کہ نبی پاک کے امتی بھی ہیں اور ان بڑے صحابہ چاروں خلفاء راشدین سے بھی افضل ہیں سوچ یہ اس فقہی پہلی کا آنسر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویسے تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کل مخلوق کے آقا اور ساری کائنات شامل قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک اہم اور بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک ایسے وقت میں ہوگا ناظرین جب مسلمان بہت پریشان ہوں گے دجال کا فتنہ اپنے اروج پر ہوگا قہد کا عالم ہوگا دجال لوگوں کے ایمان سے کھیل رہا ہوگا تو ایسے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مسلمانوں کے لیے راحت و سکون کا اور بہت بڑی نعمت کا سامان ہوگا اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حالات بتاتے ہیں جن کا سامنا آپ کو آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے ہوا تھا وہ کیسے سرکمٹینسز تھے کہ آپ کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہم آپ کو آج بہت امیزنگ بڑی آثنٹک معلومات دینے جا رہے ہیں لہٰذا ہمارے اس ویڈیو کو اچھی نیت کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا دعوت اسلامی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو کیا کہا تھا یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 49 آیت اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کا ٹرانسلیشن بھی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسول الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بی آیت من ربکم انی اخلق لكم من الطین من الطین كهیئة الطير فانفخوا فيه فيكون طيرا بإذن اللہ وابرئ الاکمه والابرص واحيي الموت بإذن اللہ وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بیوتكم ان في ذلك لآیت لكم ان كنت مؤمنين اب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے اور وہ عیسی بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لائی وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں پھر اس میں پھوک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فورا پرندہ بن جائے اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کور کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو بے شک ان باتوں میں اسرائیل نے یہ موجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بڑا کر اڑائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادر بنا کر ان کو اڑا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادر کو اس لیے منتخب فرمایا تھا کہ یہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب وہ غریب پرندہ ہے کیونکہ اس کے انسان کی طرح دانت بھی ہوتے اور یہ آدمی کی طرح ہستہ بھی ہے اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوں سے اڑتا ہے یہ پرندہ جانوروں کی طرح پرندوں کی طرح نہیں جو زمین پر جانور ہوتے ان کی طرح یہ بچہ جنتا ہے اور اس کے مینسز بھی یعنی جو عورتوں کے معاملات فیمیلز کے معاملات وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان پرندوں کی ایک خاص بات یہ تھی یعنی حضرت عیسی نے چمگادر کو مٹی سے بنایا اور اس پر دم کیا اور وہ اڑنے لگ گیا مگر فرق کیا تھا سبحان اللہ کہ بندہ خدا کے پیدا کی ہوئے پرندے میں فرق باقی رہے سبحان اللہ اچھا پھر نمبر دوسرا موجزہ جو اپنے اس قرآن پاک کی آیت میں بیان کیا کہ پیدائشی اندھوں کو مادرزاد اندھے یعنی جس کو بائے برث جو بلائنڈ ہوتے ہیں ان کو شفا دیتے تھے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک ہی دن میں پچاس کے قریب جو بائے برث بلائنڈ تھے اور کوڑی کوڑ کے مریض تھے انہوں نے یہ آپ کے سامنے ایکسپٹ کیا کہ اگر ہمیں شفا مل جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے تو آپ کی دعا سے ان پچاس لوگوں کو شفا حاصل ہو گئی سبحان اللہ ناظری آپ نے تیسرے موجزے کا ذکر کیا کہ مردوں کو زندہ کرنا آپ نے چار مردوں کو زندہ فرمایا جی ہاں حضرت ایسا علیہ السلام نے چار ایسے لوگوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے بی ایسا جو لوگ دنیا سے چلے گئے تھے ایک ایک بڑیہ کے لڑکے کو اور نمبر تیر ایک اشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو اور نمبر چار حضرت سام بن نو علیہ السلام اب درست کی دیٹیل بھی سن لیتے ہیں آذر جو تھا حضرت عیسی علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاسد بیجا کہ آپ کا دوست اب آخری وقت ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے اس وقت آپ اپنے دوست سے تین دن کی دوری پر تھے اتنا لانگ ڈسٹنس تھا آذر کے انتقال اور تدفین کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام وہاں پہنچے اور آذر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آذر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور پرس زندہ رہے اور اس کے بعد صاحب اولاد بھی ہوئے ایک اور شخص جس کو آپ نے زندہ کیا وہ ایک بڑیہ کا بیٹا تھا وہ اس کا انتقال ہو گیا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لئے جا رہے تھے تو مینوائل حضرت عیسیٰ کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہوا اور جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چار پائی اٹھاتے ہوئے اپنے گھر آگئے اور مددتوں زندہ رہا اور ناظرین اس کی بھی اولاد ہوئی آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واقعات کہاں لکھے ہیں اور کہاں سے بیان ہو رہے ہیں تفاصیر قرآن اٹھائیے اسی آیت کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین قرآن نے احادیث کے ذریعے اور قرآن پاک کی تفسیر کے ذریعے جو صحابہ اکرام نے بیان کی یہ واقعات اس میں موجود ہیں اب تیسرا وہ کون تھا ایک اشر وصول کرنے والے کی لڑکی تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا اس کی موت کے بعد ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے بھی بعد میں کئی بچے ہوئے جب ان تینوں مردوں کو آپ نے ان لوگوں کے سامنے زندہ فرما دیا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہی نہیں تھے چند دنوں ہی تو ہوئے تھے مرنے کو ان پر سکتہ تاری ہو گیا تھا اور وہ ہوش میں آگیا آپ نے دعا کر دی لہٰذا اب آپ کسی ایسے پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں جس کو بہت ٹائم ہو گیا تو آپ نے کیا کیا حضرت سام بن نو علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں اور ان کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے وفات پائے ہوئے ٹائم گزر چکا تھا جی ہا ناظرین حضرت عیسیٰ ان کی قبر پر گئے ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر گئے اور آپ نے اس کے بارے دعا کی اس میں آزم پڑھا تو فوراں ہی حضرت سام بن نو علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبراتے پوچھا کہ کیا قیامت آگئی ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے کیا تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائیں تو آپ نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ پھر ظاہر ہوا کہ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا تھا جو آج کھانے کے لئے اس نے تیار کیا ہے اور جو اگلے وقت کے لئے باقیدت پلان کر کے رکھا ہے آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے اور آپ علیہ السلام انہیں بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں فلا فلا چیز کھالی ہے اور فلا چیز تمہارے لئے بچا کر رکھی ہے یہ بچے گھر آتے اور گھر والوں کو بتا دیتے کہ آپ نے یہ بنایا تھا اور ہمارے لئے یہ بنایا ہے وہ چیز کہا ہے تو بچوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تو وہ بتاتے ہمیں اب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے بچوں کو بھیجنا چھوڑ دیا روک لیا اور ماد اللہ یہ کہا کہ وہ جادوگر ہیں ان کے پاس نہ بیٹھو اور ایک بقان میں سب بچوں کو جمع کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ بچے یہاں نہیں ہیں تو آپ نے کہا پھر اس مکان میں کون ہیں تو انہوں نے کہا ماد اللہ ان بچوں کے والدین نے کیا کہا ان سے چھپانے کے لیے کہ سور ہیں فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا آپ تو چلے گئے مگر جب دروازہ کھولا گیا تو اب وہاں بچے نہیں تھے ناظری وہاں پگز تھے جی موجود جو یہودی تھے آپ کے دشمن ہو گئے کہتے ہیں جس کے دل پر مہر لگ جائے یہ آج بھی پرابلم ہے بلکل کلیر دلیل بھی دے دی جائے پوری بات بھی سبجھا دی جائے تو کچھ لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا وہ زبانے بھی لوگ تھے اور وہ ایمان نہیں لائے اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اپنی آسمانی کتاب تورات میں پڑ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ ہیں اور ان کے دین یعنی یہودیوں کے دین کو منسوق کر دیں گے یہ دشمنی ڈیلی بڑھتی گئی روز بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ نے یہ محسوس فرمایا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے تو ایک دن آپ کے اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے اپنے دوستوں کو اپنے ہواریوں کو مخاطب کر کے فرما کہ من انصار اللہ یعنی کون میرے بددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف اب ان میں سے بارہ یا انیس لوگوں نے کیا جواب دیا ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین اب کیا ہوا واقعی تمام یہودی اپنے کفر پر اڑے رہے یہاں تک دشمنی کے جوش میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنالیا اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام بڑا امیزنگ نام تتیا نوس اس کو آپ کے مکان میں آپ کو ماد اللہ مرڈر کرنے کے لیے بھیج دی اب اچانک اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ رب از و جل اپنے پسندیدہ بندوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے حضرت جبریل علیہ سلام کو بھیجا کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ آسمان کی طرف لے جائیں تو جب آپ آسمان کی طرف لے جانے لگے تو آپ کی والدہ موجود تھی جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کے ملاقات ہوگی اور آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے لیکن ایک بڑا عجیب معاملہ ہو ناظرین تتیانوس جس کو اندر بھیجا گیا تھا بہت دیر تک وہ دروازے سے باہر نہ نکلا یہودی باہر انتظار کر رہے تھے جب بہت دیر ہو گئی تو وہ مقام میں اندر گز گئے جب دیکھا تو کمال یہ ہوا تھا اللہ تعالی کی قدرت سے کہ تتیانوس کو حضرت عیسیٰ کی شکل کا اللہ کے حکم سے بنا دیا گیا تھا یہودیوں نے اپنے ہی ساتھی تتیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو وہ حیران ہوگئے کہ صرف چہرہ حضرت عیسیٰ کا تھا باقی سارا بدن تو تتیانوس والا تھا تو اب سارے لوگ پریشان کہ یہ اگر تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے اور اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو پھر ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے اللہ اکبر ناظرین اب یہ ماجرہ ایسا ہوا کہ یہودیوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی اور اتنی لڑائی ہوئی کہ آپس میں کئی یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس واقعے کو نکل فرمایا آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہ نے چھے سال اس دنیا میں رہنے کے بعد وفات پائی دیئر ویورز اب پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ سلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسی سلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے روایتوں میں ہے کہ حضرت عیسی علیہ سلام امام مہدی کے ظہور کے جب امام مہدی تشریف لے آئیں گے تو آفٹر تیس سال بعد آسمان سے زمین پر تشریف لائیں چالیس سال یہاں گزاریں گے حیسی علیہ سلام کی آمد بھی قیامت کی آخری اور بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس وقت کیا ہوگا مسلمانوں پر اس وقت کیسے حالات ہوں گے آپ دوبارہ تشریف لاکر کون سے کام کریں گے کتنا عرصہ آپ اس دنیا میں رہیں آپ کا اس اپیسوڈ میں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ سلام واپس زمین پر تشریف لائیں گے اس بات پر سب کا اتفاق ہے اور آپ دین محمدی صلی اللہ تعالی علی وسلم کو فالو کریں گے اور پیارے اقال صلی اللہ علیہ سلام کی شریعت پر عمل کریں گے اور لوگوں سے عمل کروائیں گے اسی کے مطابق ڈیسیشن لیں گے فیصلے فرمائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی نے فرما اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قریب ہے کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل ہو کر اتریں گے وہ سلیب کو توڑ دیں گے سوروں کو ختم کر دیں گے جزیہ یعنی ٹیکس کو ختم فرما دیں گے مال کو بہا دیں گے یعنی جت ورس ہوگی دجال ساری دنیا میں فساد مچا رہا ہوگا بڑا برا حال ہوگا امام مہدی رضی اللہ اپنے رفقہ کو لے کر ملک شام جا چکے ہوں گے دجال ساری دنیا کا چکر لگا کر جب ملک شام جانے لگے گا تو اب اس وقت امیجن کیجئے کیسا وقت ہوگا کہ آسمان سے وہ جگہ بھی آج ہم دیکھ سکتے ہیں جیہا ناظرین آئیے آپ کو سکرین پر جگہ بھی دکھاتے ہیں جامہ مسجد دمشق یہ آج بھی ڈیمیسکس میں موجود ہے ون اف بیوٹیفل مساجد میں سے ایک مسجد ہے مجھے بھی وہاں جانے کا شرف ملائے آپ سکرین پر یہ منار دیکھ رہے ہیں یہ مشرقی منارہ ہے اس منارے پر حضرت عیسیٰ آسمان سے نزول فرمائیں گے فجر کا ٹائم ہوگا نماز فجر کے لئے اقامت دی جا چکی ہوگی حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کو امامت کروانے کے لئے ارز کریں لیکن امام مہدی کو ہی امامت کا حضرت عیسیٰ ارشاد فرمائیں حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور نماز اثر کے بعد حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے ساتھ دجال کی تلاش میں نکلیں گے آپ ایک نہایت وقار اور سکون کے ساتھ چلیں گے آپ کے لئے زمین سمیٹی جائے آپ جب بیت المقدس تشریف لائیں گے وہاں کا مین گیٹ دجال نے بند کر دیا ہوگا اور آپ صبح کے وقت وہاں پہنچیں گے اب دجال حضرت عیسیٰ کی سانس کی خوشبو سے پگلنا شروع ہوگا ملٹ ہونا شروع ہو جائے اللہ کی شان دیکھیں کہ جیسے پانی میں سالٹ ملٹ ہوتا ہے پانی میں نمک ڈالتے تو گھلنے لگ جاتا ہے آپ کی سانس کی خوشبو سے دجال ملٹ ہونا شروع ہو جائے اور آپ کی خوشبو سانس کی کہاں تک جائے گی جہاں تک آئی سائٹ پہنچے گی اتنی دور تک آپ کی جو بریت کی سبحان اللہ جو سمیل ہوگی بیوٹی سمیل اس سے وہ پگلنا شروع ہو جائے وہ بھاگے گا آپ اس کا پیچھا فرمائیں اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر دجال کو جہنم واصل فرمائیں اس کا خاتمہ کر دیں جب دجال کو قتل کر دیں تو مسلمانوں کو کوہ تور پر لے جاؤ آپ اس کے لیے کچھ لوگ اب ظاہر کیے جائیں جائیں جب مسلمان کوہ تور پر چلے جائیں گے تو اب ایک اور قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں گاغ مگاغ بھی کہا جاتا انگریزی میں اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق ہوگی کہ ان سے لڑنے کی مرنے کے بعد حضرت عیسی پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین کی لاشوں سے اور بدمو سے بھری ہوئی ہے ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں اس وقت عیسی مسلمان کے ساتھ پھر دعا کریں گے اللہ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ پاک چاہے گا جا کر پھینک آئیں گے پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگل دے اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکت انڈیل دے تو ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی سبحان اللہ اور آپ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور چاریس سال بہت سنہری برکت دور ہوگی کیسی برکت ہوں گی اور یہ دور کیسا ہوگا سننا چاہیں گے تو ذرا سنیئے حضرت عیسی علیہ سلام دین میں اتحاد کو پیدا کریں اور اس وقت اللہ پاک کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی تمام یہود عیسائی باطل مذہب سے توبہ کر نبی پاک کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام ہوگا اور کوئی بد مذہب نہ ہوگا صدقہ زکاة دینے والے ہوں گے لیکن اس وقت لینے والا کوئی نہ ہوگا آپ کے زمین اپنے خزانے ظاہر کر دیں گی کسی اٹھ جائے گا ہر زہر والی چیز کا زہر ختم ہو جائے گا یہاں تک کہ ساپوں سے بچے کھیلیں گے یہ کیسا دور ہوگا اور بیڑی بکریاں ساتھ ساتھ چریں گے بیڑی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے زمین سلامتی سے بھر جائے گی اور جنگیں وارز ختم ہو جائے گی ایک علیہ السلام کے دور میں زمین ایسے انگور اور انار اگائے گی کہ چند آدمی انگور کے گچھے کو مل کر کھائیں گے تو وہ ایک گچھا یا انار جو ہے ان سب کا پیٹ بھر دے گا جانور کھیتوں میں جائیں گے لیکن نقصان نہیں پہنچائیں گے درندے کھلے آم گھومیں گے لیکن لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اللہ علیہ السلام کا خلیہ کیا ہے سبحان اللہ آپ دکھیں گے کیسے آپ دکھتے کیسے ہیں سبحان اللہ حضرت علیہ السلام حسین ترین صورت والے ہیں سبحان اللہ بہت بیوٹیفل ہیں اور آپ کی رنگت گندمی ہوگی آپ علیہ السلام کے بال گنگریالے ہوں گے اور آپ چوڑے سینے والے ہوں گے اور اس علیہ السلام حج اور عمرہ ایک سات ادا فرمائیں اور ربی قریب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حج اور عمرہ کے ارادے سے آئیں گے اور میرے مزار پر بھی آئیں گے روزہ رسول پر بھی جائیں گے اور سلام عرض کریں گے اور نبی پاک فرماتے میں ان کے سلام کا جواب مدینہ پاک میں حضرت عیسی وفات پائیں گے اور روزہ رسول میں آپ کی تدفین ہوگی اور قیامت کے دن بھی آپ نبی پاک کے ساتھ اٹھیں گے اور دائیں بائیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہوں گے یہ تھی قیامت کی بڑی نشانی نزول عیسی جس کے ہماری اپیسوڈ کا وقت بھی ختم ہوا اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مسلمان جو اس وقت دجال کے فتنے کا مقابلہ کر رہے ہوں انہیں اپنے محبوب علی صلی اللہ کے دین مطین پر قیام نصیب فرمائے اور فتنہ دجال سے ان سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ایک اور قیامت کے نشانی کا بیان کریں گے اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ